نحمده و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهو واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب ناظرین اکرام کنزل احادیث حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے مرویات کا جو مجموعہ ہیں اس کی یہ دوسری نشست ہیں پہلی نشست میں فضائل اہل بیت اور حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے فضائل کا ذکر ہوا اور باب اول علم کی فضیلت پر مشتمل تھا اس کو ہم نے تفصیل سے بیان کیا اب یہ دوسرا باب شروع ہو رہا ہے دوسری نشست ہے الباب الثانی فی فضیلت زیارت العلماء و محبتہم یہ دوسرا باب علماء سے ملاقات کرنے کی فضیلت اور ان سے محبت کے جو فضائل ہیں وہ بیان کی جارہا ہے قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم من زار عالما فکأنما زار العلم ومن زار العلم فکأنما زار اللہ ومن زار اللہ حرم اللہ تعالی علیہ النار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے علم سے ملاقات کیا علم کی زیارت کی گویا کہ وہ علم کی زیارت کیا علم سے ملا اور جو علم سے ملا گویا کہ وہ اللہ سے ملا ومنزار اللہ جو اللہ کی زیارت ہیا یعنی اللہ سے ملاقات کیا اللہ سے ملا حرم اللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے یعنی علماء سے ملنا خدا سے ملنا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم زیارت العلماء یا حبوئی اللہ تعالی من سبعین حجتن و عمرتن مقبولہ نبی پاک علیہ السلام نے اشارت فرمایا علماء سے ملاقات کرنا یہ اللہ کے پاس زیادہ پسندیدہ عمل ہے ستر مقبول حج اور عمرے کرنے سے ستر حج مقبول ستر مقبول حج ستر مقبول عمرے کرنے سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے پاس علماء سے ملاقات کرنا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے اشار فرمایا جس شخص نے علماء سے محبت کی جو علماء سے محبت کرے گا علم سے محبت کرے گا اس پر گناہ سغیرہ نہیں لکھے جاتے اس کے نام اعمال اس سے گناہ سغیرہ اگر ہوا بھی تو وہ گناہ نہیں لکھا جائے گا علماء سے محبت کرنے کی وجہ سے علم سے دوستی کرنے کی وجہ سے نبی پاک علیہ السلام نے اشار فرمایا جو شخص اللہ کے آزاد کردہ جہنم سے اللہ کے آزاد کردہ بندوں کو دیکھنا چاہتا ہے چاہیے کہ وہ علماء کو دیکھیں علماء کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دیں اور علم حاصل کرنے والے طلبہ کو قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَظَرَ إِلَىٰ وَجْحِ نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاعت رہا ہے جس جس نے علماء کے چہرے کو دیکھا تو گیا کہ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رسول کے چہرے کو دیکھا اور جس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو محبت و ایمان کے ساتھ دیکھا تو یقیناً وہ اللہ کی طرف دیکھا وہ اللہ کو دیکھ لیا فلہ الجنہ فضل اس کے لئے جنت ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ مَجْجَانًا وَاِنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَدْخُلُونَ النَّارَ مَجْجَانًا قِيلَ مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قال مَنْ أَحَبَّ الْعِلْمَ وَالْعُلَمَاءَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ مَجْجَانًا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو جنت میں مفت داخل ہوں گے اور کچھ لوگ جہنم میں مفت داخل ہوں گے لوگوں نے پوچھا فہابا نے عرص کیا کہ یہاں رسول اللہ وہ کون ہیں تو آپ نے فرمایا جو لوگ علم اور علماء سے محبت کرتے ہیں وہ جنت میں مفت میں داخل ہو جائیں گے بغیر کسی محنت و مشقت گئے اور جو لوگ علم اور علماء سے بغد رکھیں گے وہ مفت جہنم میں داخل ہوں گے یعنی علماء سے دشمنی کرنا ہویا کہ جہنم میں جانے کا یہ ذریعہ ہیں تو علماء سے محبت کرنی چاہیے ان کا عدب کرنا چاہیے ان کا خیال رکھنا چاہیے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیئتی زمان علی امتی لا يحبون العلماء الا بصوت حسن ولا يسمعون القرآن الا بصوت حسن ولا يذکرون اللہ الا فی شہر رمضان ابتلاہم اللہ تعالی على ثلاث بلیات اولوها امیر جابر والثانی يرفع برکت الرزق والثالث يخرجون من الدنیا بغیر الایمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن قریب میری امت پر ایک احساس زمانہ آئے گا کہ وہ علماء سے ان کی اچھی آواز کی وجہ سے محبت کریں گے قرآن کو اچھی آواز میں ہی سنیں گے اللہ کو صرف رمضان کے مہینے میں یاد کریں گے تو اللہ تعالی ایسے لوگوں کو تین مصیبتوں میں مبتلا فرمائے گا پہلی مصیبت یہ ہوں گی کہ ایک ظالم بادشاہ کو اللہ ان پر مسلط فرمائے گا دوسری مصیبت یہ ہوں گی کہ رزق میں برکت ختم ہو جائے گی تیسری مصیبت یہ ہوں گی کہ لوگوں کا دنیا سے بغیر ایمان کے جانا یہ ایک مصیبت ہوں گی یعنی علماء کے علم کی وجہ سے جو علم کے ماہرین ہیں لوگ ان کے قدر نہیں کریں گے جو ظاہری قرآن ہیں جو بداہر مختلف الحان میں پڑھ رہے ہیں ان کے پاس نہ قرآن کا علم ہے نہ حدیث کا علم ہے قرآن کی نہ تفسیر ہے نہ حدیث ہے ایسے لوگوں کو علماء پر ترجیہ دیں گے تو حضور فرما رہے ہیں اور علماء کو نظر انداز کیا جائے گا علماء کے علم کے ماہرین کو تو یہ امت کے لیے یعنی عازمائش کا وقت ہوں گا علماء کی ناقدری کرنا ہویا کہ ان کے لیے مصیبت بن جائیں گی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اکرم عالی من فقد اکرمنی ومن اکرمنی فقد اکرم اللہ ومن اکرم اللہ فمأواہ الجنہ ومن ابغض عالی من فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ ومن ابغض اللہ فمأواہ النار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی علم کی عزت کی گویا کہ وہ میری عزت کیا اور جس نے میرا اکرام کیا گویا کہ اس نے اللہ کا اکرام کیا اور جو اللہ کا اکرام کیا اس کا ٹھکانہ جنت ہے یعنی علم کی عزت کرنے والے کا ٹھکانہ اس کا انجام جنت ہے اور جو شخص کسی علم سے دشمنی کیا بغد رکھا گویا کہ وہ مجھ سے بغد رکھا اور جس نے مجھ سے بغد رکھا گویا کہ وہ اس نے اللہ سے دشمنی کیا جو اللہ سے دشمنی کیا اس کا ٹھکانہ جہنم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لابن مسعود یبنا مسعود جلوسکا فی حلقت العالمی لا تمسق لمن ولا تکتب حرفا خیر لکا من اعتاق رقبت وَنَظَرُكَ إِلَىٰ وَجْهِ الْعَالِمِ خیرٌ لَكَ مِنْ غَزْوَتِ أَلْفِ فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَسَلَامُكَ عَلَىٰ عَالِمِ خیرٌ لَكَ مِنْ عِبَادَتِ أَلْفِ سَنَدٍ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ بن مسعود تمہارا عالم کی محفل میں بیٹھنا عالم کے درس میں بیٹھنا یہ تمہارے لیے ایک غلام کو آزاد کرنے سے بہتر ہے عالم کی مجلس میں تم اس طرح اگر بیٹھو کہ تم نہ قلم کو چھو رہے ہو نہ کوئی حرف لکھ رہے ہو خالی بیٹھ گئے جا کے سن رہے ہو تو یہ خالی تمہارا وہاں پر جا کر بیٹھنا اور علم کی باتوں کو سننا عالم کی محفل میں بیٹھ کر یہ ایک غلام کو آزاد کرنے سے زیادہ بہتر ہے اور تمہارا عالم کے چہرے کو دیکھنا یہ تمہارے لیے ایک ہزار مرتبہ ایک ہزار غزبات کرنے سے افضل ہیں و سلام کا یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی افضل ہے و سلام کا علی العالمی اور علم کو تمہارا سلام کرنا تمہارا علم کو سلام کرنا تمہارے لیے ایک ہزار سال کی عبادت سے افضل ہے مقام علم اور علماء اس سے معلوم ہو رہا ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس المتعلم بین یدی المعلمی فتح اللہ علیہ سبعین بابا من الرحمتی فا اذا قاما کیومن ولددہو رجعا کیومن ولددہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جب کوئی طالب علم استاذ کے سامنے بیٹھ جاتا ہے تو اللہ اس پر رحمت کے ستر دروازیں کھول دیتا ہے جب وہ اس کے آگے سے اٹھتا ہے یعنی جب علم حاصل کرنے کے بعد علم کے سامنے سے جب وہ اٹھ جاتا ہے طالب علم تو ایسا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسا وہ اپنی پیدائش کے دن گناہوں سے پاک تھا یعنی علم کی محفل علماء کی محفل میں جانے سے جو برکتیں ملتی ہیں اللہ تعالیٰ گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے مغفرت فرماتا ہے رحمت کے دروازیں کھولتا ہے تو مقام علماء کوئی معاملی مقام نہیں ہے ان کی محفل میں ہے اور ان کی محفل کا یہ عالم ہے محفل میں جانے والے پر اللہ اتح رحم فرماتا ہے تو علماء پر اللہ تعالیٰ کس قدر زیادہ رحم فرماتا ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ایک گھڑی ایک لمحہ صاحب علم علم والے کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے گویا کہ وہ کعبے میں ایک ہزار سال بیٹھا کعبے میں ایک ہزار سال بیٹھنے کا جو صاحب ہے کعبے کو دیکھنے کا کعبے میں رہنے کا اس سے زیادہ صاحب عالم کی محفل میں ایک لمحہ بیٹھنے کا صاحب ہے ایک ہزار سال کا ایسا اللہ تعالیٰ صاحب عطا فرمائے گا گویا کہ وہ ایک ہزار سال دن میں روضہ رکھا رات میں اللہ کی عبادت گیا اتنا صاحب ملی گا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما بے شک اللہ تعالی آسمان اور زمین کو سونے کے پہاڑ سے پیدا فرمایا جو دنیا کے چالیس ہزار پہاڑ کے برابر ہے اسے قیامت کے دن اس شخص کے میزان میں اللہ تعالی رکھ دے گا جو کسی علم کے سامنے دونوں زانوں بیٹھے گا یعنی عدب سے علم حاصل کرنے کے لئے بیٹھے گا تو اس کو اللہ تعالی اتنا سواب عطا فرمائے گا اس کے نیکیوں کے اللہ تعالی پڑھ لے میں اتنا وزندار سواب عطا فرمائے گا قولن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق العالمی علی المتعلیم ستت اولوہا لا یدعوہ بی اسمی والثانی لا یجعل رکبتہ معا رکبتہ والثالیس لا اجلس مکانہ والرابع لا یضحق بینہ یدہی والخامس لا یمشی قدامہ والسادس لا یرفع صوتہ امامہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استاس کا حق شاگرد پر استاس کے شاگرد پر چھے حقوق ہیں پہلا حق یہ ہے کہ وہ استاس کو نام لے کر نہ بکارے دوسرا حق یہ ہے کہ اپنا گھڑنے سے نہ لگا یعنی عدب اور احترام کے ساتھ بیٹھے بلون ان کے بازو نہ بیٹھے درہ فاصلہ رکھ کر بیٹھے تیسرا حق یہ ہے کہ ان کے بیٹھنی کی جگہ پر نہ بیٹھے استاس کی نشست پر استاس کی جگہ پر نہ بیٹھے اگرچہ کہ استاس کی غیر موجودی میں ہی کیوں نہ ہو یہ بھی احترام اور عدب ہے والرابع چوہتی جیس چوہتہ عدب یہ بتا رہے ہیں کہ استاس کے سامنے نہ حسنے احترام کرے ان کی عزت کرے پانچوہ حق بتا رہے ہیں کہ استاس کے سامنے نہ چلے آگے نہ چلے استاس کے ساتھ چل رہا ہو تو استاس کے برابر بھی نہ چلے استاس کے آگے بھی نہیں بلکہ بیچے چلے چھٹوہ حق یہ ہے کہ استاس کے سامنے اپنی آواز کوہنچی نہ کرے بلند آواز سے بات نہ کرے قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم من علم حرفا فہو مولاہ انشاء باعہو و انشاء اعتقہو و من خدم عالیمن سبعت ایام فقد خدم اللہ تعالی سبعت آلاف سند و اعطاہ اللہ بکل یوم ثواب الف شہید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہے جو شخص کسی کو ایک حرف بھی سکا دے ایک حرف کا بھی علم عطا کریں تو وہ علم عطا کرنے والا شخص سکانے والا شخص اپنے استاز کا اپنے شاگرد کا یعنی حضور فرماتے ہیں کہ من علم حرفا جو ایک حرف بھی کسی کو سکا دیں تو وہ سکانے والا جس شخص کو سکایا ہے اس کا آقا بن گیا اور سیکھنے والا اس کا غلام بن گیا اب آقا کوئی اختیار ہے استاس چاہے اس کو بیج دے چاہے اس کو آزاد کر دے یعنی اتنا بڑا مقامیں فرمارے ہیں استاس کا وَمَنْ خَدَمَ عَالِمًا اور جو شخص کسی علم کے خدمت کرے سات دن یعنی ایک ہفتہ بھی اگر کسی علم کے خدمت کر لے کوئی شخص تو گیا کہ وہ اللہ تعالی کی خدمت کیا یعنی سات ہزار سال اللہ اکبر علماء کی خدمت کرنی چاہیے ان کا احترام کرنا چاہیے ان کی عزت کرنا چاہیے ہر اعتبار سے ان کی خدمت کرنی چاہیے وَأَعْتَعُ اللَّهُ اور اللہ تعالی اس کو عطا کرے گا ہر دن کے بدلے میں ایک ہزار شہیدوں کا سوا یعنی سات دن سات ہزار شہیدوں کا سوا قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم نفقت العلماء على العمراء على العمراء کا نفقت النساء على الرجال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ عمراء پر علماء کا نان نفقہ علماء پر خرچ کرنا ایسا ہی فرد ہے جیسا کہ شوہروں پر اپنی بیویوں پر خرچ کرنا شوہروں کے لیے فرد ہے اپنی بیویوں پر خرچ کرنا یعنی مالدہ طبقے کے لیے حضور نے یہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ مال و دولت دنیاوی خواہشات پر خرچ کرنے کے وجہ ہے علماء حق علماء دین پر خرچ کریں یہ ان کی ذمہ داری ہے یہ خرچ کر کے وہ علماء پر احسان نہیں کر رہے ہیں بلکہ خدا کے حکم پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سوار رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم من انفقہ دیرہمن لطالب العلم فکا انما انفقہ دینارن فی سبیر اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص کسی طالب علم کے لیے علم دین حاصل کرنے والے کسی طالب علم کے لیے ایک درہم خرچ کرے گا تو گویا کہ وہ اللہ کے راہ میں ایک دینار خرچ کیا درہم چاندی کا ہوتا اور دینار سونے کا سکہ ہوتا ہی تو حضور فرما رہے ہیں کہ طالب علم کے لیے چاندی کا ایک سکہ خرچ کیا تو اس کو سواب اللہ تعالیٰ اتنا عطا کرے گا گویا کہ وہ اللہ کے راہ میں سونے کا سکہ خرچ کیا قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اعان لطالب العلم ولو بقلم مکسور حرم اللہ جسده علی النار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص طالب علم کی مدد کرے اگرچہ کہ وہ ایک ٹوٹے قلم سے ہی کیوں نہ ہو ایک ٹوٹا بھٹا قلم بھی اگر دے دیا طالب علم تو اللہ تعالیٰ جہنم پر جہنم کی آگ پر اس کے جسم کو حرام کر دی یعنی یہ جو دینی طلبہ پر خرچ کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری بشارتیں ہیں کتابیں ان کو دلا رہے ہیں ان کے لیے لباس کا انتظام کر رہے ہیں ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ ان پر حرام کر دی جو اخلاص کے ساتھ یہ کام کرے گا اب یہاں سے تیسرا باب شروع ہو رہا ہے الباب الثالث فی خدمت العلماء والجاہل قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء کذہبن والمتعلیم کالفضت وسائر الناس کالرساس تیسرا باب ہے علماء کی فضیلت اور ان کی خدمت کے بارے میں اور جاہل کے انجام کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علماء کی مثال ایسی ہے جیسا کہ سونا ہے سونا قیمدی ہوتا تو علماء بھی تمام لوگوں میں زیادہ قیمدی ہے اور علم حاصل کرنے والے کی مثال طالب علماء علماء کی مثال چاندی کی طرح ہے سونے کے بعد جس کا درجہ ہے وہ چاندی ہے اور تمام لوگ علماء اور طلبہ کو چھوڑ کر جتنے لوگ ہیں وہ سیس کی طرح ہے بڑھا ہے جنہیں لوہے وغیرہ کی طرح ہے اور نبی صلی اللہ علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ تو دو قسم کی ہی ہے قابل اعتبار بلندرجہ والے ایک قسم وہ ہے جو علماء کی تبقہ علماء ہے دوسرا علم حاصل کرنے والے طلبہ کا تبقہ ہے ان دونوں کو چھوڑ کر جتنے بھی لوگ ہیں وہ حمج کی طرح ہے بڑھا ہے مکھیوں کی طرح ہے بڑھا ہے چھوٹی مکھیوں کی طرح ہے کچھ بھی نہیں ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں کوئی مقام کوئی مردبہ نہیں ہے قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو یعلم الجاہل مالہو عند اللہ من العقوبت لا یأکل طعاما بشہود ولا یشربو بشہود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اگر جاہل کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے پاس اس کیا انجام ہونے والا ہے اس کو کیا صدا دینے والا ہے دینی علم سے کچھ واقف ہی نہیں ہے اور عمل بھی نہیں کیا تو اس کا کیا انجام ہونے والا ہے قیامت کی دن اگر اس کو معلوم ہو جائے گا تو وہ شوق سے نہ کھائے گا نہ پیے گا ایک گھنٹ بھی پینا اور کھانا گوارا ہی کرے گا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذنب العالم ذنب و ذنب الجاہلی ذنبان العالم یعذب على رکوبت الذنب والجاہل على رکوبت الذنب و ترق العیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ عالم کا گناہ ایک ہی گناہ ہے اور جاہل کا گناہ دو گناہ ہے کیونکہ عالم کو گناہ کے ارتکاب پر سزا ہے اور جاہل کو ارتکاب گناہ کے ساتھ ساتھ ترق علم پر بھی اس کو سزا دی جائے یعنی جاہل کوئی گناہ کر رہا ہے تو اس کو دو گناہ عذاب کیونکہ ایک تو گناہ کی سزا ہے دوسری جس جہالت کی وجہ سے کہ اس گناہ کا انجام کیا ہے اس سے واقع بھی نہیں اس کی سزا بھی اس کو ملے گی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشدو الناس عذابا یوم القیامت عالم لا ينفع الناس بعلمی نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے ان سب سے زیادہ سخترین عذاب ایسے شخص کو ہوگا ایسے علم کو ہوگا جو اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ نہ پہنچا یعنی علم حاصل کیا لیکن اس کی اشاعت نہیں کی کسی بھی سوٹ سے کوئی دینی خدمات انجام نہیں دی تو ایسے لوگوں کے لئے حضور وعید بیان فرما رہے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء امناء الرسول ما لم يخالدوا بالسلطان ولم يدخلوا فی الدنیا فإذا خالدوا بالسلطان ودخلوا فی الدنیا فقد خان الرسول فعتزلوهم وحضروهم نبی پاک علیہ السلام نے اشاعت فرمایا علماء رسولوں کے امین ہوتے ہیں خلافہ ہوتے ہیں جب تک کہ وہ بادشاہوں سے میل جول نہ رکھتے ہوں یعنی بادشاہوں سے سیاسی لوگوں سے تعلق نہ رکھیں اور دنیا کی طرف راقی بنا ہوں بس جب وہ بادشاہوں سے میل جول رکھنے لگتے ہیں اور دنیا میں پڑ جاتے ہیں تو گویا کہ وہ رسولوں کے ساتھ خیانت کرنے والے ہوں گے تم ان سے الگ تھلگ ہو جاؤ اور ان سے بچتے رہو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تجالسو عند کل عالم اِلَّا الَّذِينَ يَدْعُوكُمْ مِنْ خَمْسٍ اِلَا خَمْسٍ مِنَ الشَّكِّ الَلْيَقِينَ وَمِنَ الْكِبَرِ وَمِنَ الْكِبْرِ الْتَوَاضُعِمِ وَمِنَ الْعَدَاوَتِ الْنَصِيحَدِ وَمِنَ الرِّيَاءِ الْإِخْلَاصِ وَمِنَ الرَّغْبَتِ الْزُّهُدِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تم ہر عالم کے پاس نہ بیٹھو ہاں بیٹھنا ہی ہے تو ان علماء کے پاس بیٹھو جو تم کو پانچ چیزوں سے پانچ چیزوں کی طرف بلائیں ان علماء کے پاس بیٹھو جو شخص سے یقین کی طرف تم کو لائیں تمہارے شخص کو دور کریں اور جو یعنی تکبر سے عاجزی ان کے ساری کی طرف لائیں اور جو دشمنی سے خیر خواہی کی طرف لائیں دوستی کی طرف لائیں ریاہ کاری سے اخلاص کی طرف لائیں دنیا کی محبت اور دنیا کی رغبت سے آخرت کی رغبت کی طرف لائیں دنیا سے تم کو دور کریں اور آخرت کے قریب کریں ایسے علماء کے پاس جاؤ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احضروا ثلاث اصناف من الناس العلماء الغافلین والفقراء المداہنون والمتفوقون والمتصوفون الجاہلون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین قسم کے لوگوں سے پرہیس کرو بچو غافل علماء سے چابلوز فقراء سے اور بے علم جاہلوں سے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اَنَّاسُ كُلُّهُمْ مَوْتَ إِلَّا لَعَالِمُونَ وَلَعَالِمُونَ كُلُّهُمْ مَوْتَ إِلَّا لَعَامِلُونَ وَلَعَامِلُونَ كُلُّهُمْ مَوْتَ إِلَّا لَلْمُخْلِصُونَ وَلْمُخْلِصُونَ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام لوگ مردائے سوائے علماء کے اور تمام علماء مردائے سوائے عمل کرنے والوں کے اور تمام عمل کرنے والے گھائٹے میں نقصان میں سوائے مخلصین اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والوں اور مخلصین بھی بڑے خطرے میں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان يوم القیامة ينادی مناد این المراؤن و این المخلصون قوموا و هانوا اعمالكم و خذوا جزاءكم و هاتوا اعمالكم و خذوا جزاءكم من سیدكم ثم قل لا نصیب للمرائین من عمله الا حسره و ندامه و شقاوه ثم قل يبن آدم الاخلاص الاخلاص و ان العبد ينجو بالاخلاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا ایک آواز دینے والا ندہ دینے والا ندہ دے گا کہے گا کہ کہاں ہیں ریاہ کا لوگ اور کہاں ہیں اخلاص والے کھڑے ہو جائیں اپنے اعمال کو پیش کریں اور اپنا بدلہ اپنے مالک سے لے لیں پھر کہا جائے گا کہ اپنے اعمال میں ریاہ کرنے اور ریاہ کاری کرنے والوں کے لئے کچھ نہیں ہے سوائے افسوس اور شرمندگی کے اور بدبختی کے پھر کہا جائے گا کہ اخلاص اخلاص کیونکہ بندہ اخلاص کی وجہ سے نجات پاتا ہے یعنی جو اخلاص والے اپنے عمل میں جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں اپنی عمل سے جو صرف اللہ کی ذات کو راضی کرنا چاہتے ہیں منانا چاہتے ہیں وہی لوگ کامیاب ہیں علم والے اور عمل والوں کے ساتھ ساتھ اخلاص ہونا ضروری ہے علم اور عمل کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم کے لئے اس علم کے لئے وائل ہے ہلاکت ہے جو لوگوں کی خواہش کے مطابق بات کرتا ہے اور اس سے زیادہ بروز قیامت عذاب کا حق دار کوئی نہیں ہوگا یعنی جو حق بات کو چھپائے اور لوگوں کی خوشنودی کے لئے یعنی لوگوں کی مردی کے مطابق بات کریں تو یہ شخص اللہ کی عذاب کا شکار ہوگا حق بات کہنی چاہیے اگرچہ کہ وہ لوگوں کی مردی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو اللہ اس کے رسول کا جو ارشاد ہے اس کو پہنچانا چاہیے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دینا اتا کرنا اور دشمنی کے وقت بھی خیر غاہی کرنا دشمن کے ساتھ بھی یہ علماء کے فضائل ہیں چاہدہ باب نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جب کسی عالم کا انتقال ہو جاتا ہے تو آسمان اور زمین اس پر روتے ہیں ساتوں آسمان ساتوں زمین اور آسمان زمین کے رہنے والی مخلوقات بھی ان پر روتی ہیں ستر دن تک پر علماء کے انتقال پر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم موت العلمائی و موت العمرائی و موت الاغنیائی و موت الفقرائی موت العلمائی رخنت فی الدین سلمت فی الدین و موت الاغنیائی حسرت و موت الفقرائی راحت و موت الاغنیائی فتند نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے موت چار قسم کی موت العلماء ایک ہے علماء کی موت دوسری قسم ہے عمارہ بادشاہوں کی موت تیسری ہے مالداروں کی موت چہتی موت ہے موت الفقرہ غریبوں کی موت موت العلماء علماء کی موت دین میں ایک رخنا ہے برائے دین میں کمی کا باعث ہے برائے جیسا کوئی عمارت مضبوط غلے میں اگر کوئی ایک سراخ پڑھ جائے تو عمارت کمزور پڑھ جاتی ہے دیماء تو اسی طرح علماء کی موت کی وجہ سے بھی دین کمزور پڑھ جاتا ہے وموت الاغنیاء مالداروں کی موت حسرت دیں وموت الفقرہ اور فقیروں کی جو موت ہیں محتاجوں کی غریبوں یہ راحت ہیں ان کے لئے دنیا کے عذاب سے نجات پا گئے وموت الامرہ اور بادشاہوں کی جو موت ہیں یہ فتنہ ہے قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم مَا مِن مُؤْمِنِن يَحْزَنُ عَلَى مَوْتِ الْعُلَمَاءِ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ ثَوَابَ أَلْفِ عَابِدٍ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو کوئی مسلمان کسی عالم کی موت پر انجیدہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ایک ہزار عابدوں اور ایک ہزار شہیدوں کا ثواب لکھ دیتا ہے قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم مَن لَمْ يَحْزَنَ عَلَى مَوْتِ الْعُلَمَاءِ فَهُوَ مُنَافِقٌ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو علماء کی موت پر قمزدان ناہو ومنافق ہے فروادہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات العالم وطرکہ ورقت مکتوب عليها العلم فَيَكُونُ فَتَكُونُ تِلْكَ الْوَرَقَةُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ وَيُعْطَى بِكُلِّ بَرَقٍ مَدِينَةً مِثْلَ الدُّنِيَا سَبْعَ مَرَاتٍ فَقِيْهٌ عَالِمٌ خَيْرٌ مِّن عِشْرِينَ اَلْفِ عَابِدٍ يَقُومُ بِاللَّيْلِ وَيَسُومُ بِالنَّهَارِ نبی اغرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جب کوئی عالم انتقال کر جائے اور کوئی ایسا کاغذ کا ٹکرا چھوڑ دے جس میں علم کی باتیں ہوں یعنی کوئی کتاب چھوڑ دے کوئی رسالہ کوئی مضمون تو یہ کتاب کے جو عوراق ہیں لکھے ہوئے یہ اس کے لئے جہنم سے آڑ بن جائیں گے اور ہر ورق کے بدلے اسے ایک ایسا شہر دیا جائے گا جو سات دنیا کے برابر ہوں گا یعنی لوگوں کی بھلائی کے لئے لوگوں کی اصلاح کے لئے لوگوں کو برائیوں سے روکنے کے لئے غلط عقائد غلط افکار غلط نظریات غلط اعمال غلط حرکات تمام برائیوں سے روکنے کے لئے علماء قلم جب چلاتے ہیں اور مضامی لکھتے ہیں مضمون شاہے تھوٹا ہی اور مختصر ہی کیوں نہ ہو اگر وہ چھوڑ کر جائیں حضور فرماتے ہیں کہ ہر ورق کے بدلے میں اللہ تعالی اس کو جہنم کے آگ سے بچائیں گا اور وہ اوراک اس کے لئے جہنم سے آڑ بن جائیں گے اور ہر ورق کے بدلے میں اللہ تعالی ایسا شہر عطا فرمائے گا قیامت کے دن جنت میں ایسا محل عطا فرمائے گا جو سات دنیا کے برابر ہوں گا اور ایک عالم فقی یعنی علم فقہ شرعی احکام جاننے والا ماہر جو عالم ہے یہ بہتر ہیں ایسے بیس ہزار عبادت گزاروں سے جو رات میں کڑے ہو کر عبادتیں کرتے ہیں نوافل پڑتے ہیں اور دن میں روزہ رکھتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات العالم وبقی فی طریقتی محبرت فإنہو يدخل الجنہ وقال انہو يكون من اہل الجنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی عالم کا انتقال ہو اور اس کے طریقے میں ایک دوات بھی رہیں یعنی انک کی ایک باٹل دوات سیاہی رہیں تو وہ عالم جنت میں داخل ہوگا یا اہل جنت میں سوگا حضور نے ارشاد فرمایا طریقے سے مراد یعنی انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو کچھ جائدات کچھ دولت وغیرہ چھوڑ کر جاتا ہے حضور فرما دے ہیں کہ کوئی عالم اگر اپنا ایک قلم یعنی سیاہی انک اور مزامین کو چھوڑ کر اگر جائیں تو اس کے لئے بھی جنت ہے یہ فرما رہا ہے قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ قاضی سے مراد اسلامی سلطنت کے جو جج ہوتے ہیں یعنی جو قاضی ہیں فیصلے کرنے والے جو لوگ ہیں یہ بادشاہوں کے ساتھ اٹھائے جائیں اور علماء انبیاء کے ساتھ اٹھائے جائیں علماء کا مقام بتا رہے ہیں کہ انبیاء کے ساتھ اللہ ان کو رکھے گا قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم القضات ثلاثتن فیصلہ کرنے والے تین خصام کے لوگ ہیں قاضی ایک شخص وہ ہوگا جو جنت میں جائے گا اور دو جہنم میں جائیں گے فَأَمَّ الَّذِينَ فِي الْجَنَّةِ وہ لوگ وہ فیصلہ کرنے والے لوگ جو جنت میں جائیں گے وہ شخص ہے جو حق کو پہچانا اور حق کے مطابق فیصلہ گیا یہ جنت میں جائے گا اور ایک شخص وہ ہے جو حق کو پہچانا فَجَا وَزَ فِي حُکْمِ حُکْمٍ حق کو تو پہچان لیا لیکن اس کے مطابق فیصلہ نہیں کیا جنت میں وہ جائے گا جو حق کو پہچانے اور اس کے مطابق فیصلہ کرے اور جو حق کو پہچان کر بھی اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے یا جہالت کی بنیاد پر فیصلہ کرے تو یہ دونوں جہنمی ہو جنت میں جانے والا وہ شخص ہے جو حق کو پہچانے اور حق کے مطابق فیصلہ کرے یہ جنت میں جائے گا اب رہا وہ شخص جو حق کو تو پہچانا لیکن جان بوچھ کر حق کے خلاف فیصلہ گیا تو وہ بھی جہنم میں جائیں گا اور تیسرا شخص وہ ہے جو حق کو پہچانا ہی نہیں جہالت کی وجہ سے جو فیصلہ گیا وہ بھی جہنم میں جائیں گا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من افتن ناس بغیر علم يسمى فی السمائی منافق ولعنہو ملائکت السماوات والاردین ودخل النار وَدَخَلَ فِي النَّارِ بِالْمُنَافِقِينَ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو بغیر علم کے لوگوں کو فتوہ دے گا نا جاندے ہوئے بھی تو آسمان میں اس کا نام منافق رکھا جاتا ہے اہل آسمان اس کو منافق کہتے ہیں اور آسمان اور زمین کے تمام فرشتے اس پر لعنت پیشتے ہیں اور وہ قیامت کے دن جہنم میں داخل ہوگا منافقین کے ساتھ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص لوگوں کے دنمیان قاضی بنا دیا گیا یعنی فیصلہ کرنے والا بنا دیا گیا تو گویا کہ وہ بغیر شری کے دبا کیا گیا یعنی بہت ہی خطنناک منصب ہے کیونکہ اگر وہ ناحق فیصلہ کرے گا تو پورے لوگوں کا گناہ غلط فتوہ دے گا تو پورے لوگوں کا گناہ اس کی گردن پر ہوگا یہاں چوہتہ باب مکمل ہوگا یہاں سے پانچوان باب شروع ہو رہا ہے الباب الخامس فی المعارفہ پانچوان باب معارفت کے بارے میں یعنی خدا کو پہچاننے کے بارے میں قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم قول اللہ تعالی لادتخیدو الہین انما الہکم الہم واحد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تم دو خداوں کو نہ بناو تمہارا خدا تو ایک ہی خدا ہے خدا کی معارفت یہ ہے براہ یعنی اللہ کو ایک خدا مانو اور اسی کے مطابق زندگی گزارو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما من عرف اللہ فلیس لہو فی عیشدہی حلاوہ جو حقیقت میں خدا کو پہچان لیا تو اس کو دنیاوی زندگی میں کوئی مٹھاس دلچسپی نہیں رہے گی یعنی دنیا سے دوری اختیار کرنے گا دنیا میں جو دلچسپی لے رہے ہیں دنیا کے لیے مر رہے ہیں مٹ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کو نہیں پہچان لیا خدا کو اگر پہچان دے تو دنیا کی طرف مائل نہیں ہوتا ہے قولن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تموتنہ لا یموتنہ احدکم اللہ وہو یحسین از ظنہ باللہ تعالی یعنی نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص انتخال نہ کرے مگر اس حال میں کہ وہ اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہو یعنی اللہ کے ساتھ اچھا گمان کرنا یہ معارفت ہو رہے ہیں یعنی اللہ ہمارے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرے گا اللہ ہم کو بخش دے گا اللہ ہم پر رحم فرمائے گا اللہ ہم کو جنت میں داخل کرے گا یہ امید رکھنا اچھا گمان کرنا اللہ کے ساتھ اس حال میں اگر موت آئے گی تو حضور فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے بشارتیں ہیں اس کے لیے کامیابی ہیں نبی پاک علیہ السلام میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص دنیا میں اپنے رب کے ساتھ مجغول ہوگا تو بروز محشر اپنے آپ کے ساتھ مجغول لے گا یعنی اسے کسی چیز کی فکر نہیں ہو جو دنیا میں خدا کے ساتھ مجغول ہوگا مطلب کیا ہے اللہ کے دین پر عمل کرتا رہے گا اللہ اس کے رسول کے تعلیمات اللہ کے رسول کے احکام پر عمل کرتا رہے گا اللہ کا ذکر کرتا رہے گا فرائض کو ادا کرے گا گناہوں سے بچا رہے گا اللہ کا ذکر کرتا رہے گا اللہ کے ذکر میں مصروف رہے گا تو آخرت میں وہ بے فکر ہوگا اس کو کسی چیز کی پریشانی نہیں ہوں گی اللہ اس کو جنت ادا کرے گا قولن نبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب اللہ تعالی فلیحبنی فلیحبنی ومن احبنی فلیحبب اصحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ تعالی سے محبت کرتا ہے چاہیے کہ وہ مجد سے محبت کریں اور جو مجد سے محبت کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ میرے صحابہ سے محبت کریں یعنی صحابہ کی محبت کے بغیر حضور کی محبت نہیں ملے اور حضور کی محبت کے بغیر خدا کی محبت نہیں ملے خدا کی محبت کرنا ہے خدا سے محبت اگر کرنا ہے تو نبی سے بھی محبت کریں نبی کے صحابہ سے بھی محبت کریں اہلِ بیت سے بھی محبت کریں خدا کے اولیات سے بھی محبت کریں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب لقاء اللہ تعالی احب اللہ لقاء ومن کریہ لقاء اللہ تعالی کریہ اللہ تعالی لقاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو خدا سے ملاقات کو پسند کرے گا اللہ سے ملاقات کو چاہے گا یعنی اللہ سے ملنا چاہے گا اللہ اس سے ملنے کو پسند فرمائے گا جو اللہ سے ملنا چاہے گا اللہ اس سے ملنا چاہے گا اور جو اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرے گا یہ تو کافر ہی کرے گا تو اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرے گا یعنی اللہ کی معرفت کا تقادہ یہ ہے کہ خدا سے ملاقات کو انسان پسند کرے اس کے لیے نیک عامال کرے گا جو نیک عامال کرے گا اللہ سے محبت کرے گا تو وہ یہ چاہے گا کہ اس کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار عطا کرے خیامت دینا اللہ سے اس کی ملاقات ہو اللہ سے وہ ملے اور اللہ بھی اس سے ملے کو پسند فرمائے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو عرفتم اللہ حق معرفته لزالت الجبال بی دعائیکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم تو اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے کما حق ہوگا اگر تم خدا کو پہچان لوگے تو تمہاری دعاؤں کی وجہ سے پہاڑ بھی ہٹ جائیں گے یعنی اللہ یہ اثر پیدا کرے گا اگر خدا کی معرفت تم کو مل جائے تو معرفت کا یہ مقامیں بتا رہے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المحبت وحثاث المعرفة والعقل غلبت اليقین ورأس اليقین الرضاو بتقدیر اللہ تعالی نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا محبت معرفت کی بنیاد ہے عقل یقین کا غلبہ ہے اور اصل یقین اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جانا اللہ جو بھی فیصلہ کیا ہے اللہ جو بھی تقدیر بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو جانا یہ اصل کامیابی ہے قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم من آثر من اختیار محبت اللہ تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ کی محبت کو لوگوں کی محبت پر ترجیح دیتا ہے تو اللہ اس کو کافی ہے لوگوں کی محتاجی سے اللہ اس کے برے کاموں کو بنا جائے یعنی جو اللہ کی محبت کو اختیار کرے گا اور لوگوں سے زیادہ وہ اللہ سے محبت کرے گا یعنی ایک طرف سسائیدی دوست و احباب رشتہ داروں کے خواہشات ہیں دوسری طرف خدا کا حکم ہے تو خدا سے جو زیادہ محبت کرتا ہے خدا کی محبت کو جو ترجیح دیتا ہے تو وہ اللہ کے حکم کو اختیار کرتا ہے اللہ کی حکم پر عمل کرتا ہے تو جب وہ اللہ کی حکم پر عمل کرے گا اللہ سے محبت کرے گا تو اللہ تعالیٰ لوگوں کی طرف سے اس کو جو تکلیف پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے اس کی حفاظت فرمائے گا اس کے تمام ضروریات کو برا فرمائے گا مشکلات کو آسان فرمائے گا پریشانیہ کو دور فرمائے گا دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے تمام فکروں کے لئے کافی ہو جائے گا محبت الہی کا یہ فیدان ملتا ہے پانچوں باپ مکمل ہوگا یہاں سے چھٹوں باپ چل رہا ہے الباب السادس فی الولات وعدلیم قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم السلطان زل اللہ چھٹوں باپ والی یعنی حکمرانوں کے بارے میں برے اور ان کے عدل وعنصاف کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا سلطان یعنی بادشاہ اللہ کی رحمت کا سایہ ہوتا ہے زمین پر ہوتا ہے فین عدلہ اگر وہ انصاف کرے گا تو اس کے لئے عجر رہے برے بادشاہ کو اللہ تعالیٰ عجل و صواب عطا کرے گا اور رعایہ پر لازم ہے کہ وہ شکر عدا کرے اللہ کا اگر نیک بادشاہ ہوتا ہو نیک حاکم اور لیڈر ہوتا ہو وہ ہی جا رہا اور اگر وہ ظالم ہے جابر ہے تو اس پر گناہ ہوں گا برے یعنی وہ ظالم بادشاہ کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا اور رعایہ پر یہ لازم ہے کہ وہ صبر کرے گا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عدل ساعد خیر من عبادت سبعین سند نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ ایک لمحے کا عدل انصاف ایک منٹ بھی عدل انصاف کرنا یہ ستر سال کی عبادت سے بہتر ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الوالی اذا کان عادل فہو خلیفة الرحمن وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا فَهُوَ خَلِیفَةُ الشَّيْطَانِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمہ والی حکمران نگران کار جب یہ نیک ہو عادل ہو انصاف کرنے والا ہو انصاف فسن ہو تو یہ رحمان کا خلیفہ و نائے بے رہے اور اگر وہ ظالم اور جابر ہیں جائے رہیں انصاف کرنے والا نہیں ہے تو وہ گیا کہ شیطان کا خلیفہ ہو رہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مَنْ أَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَا عَنِ الْمُنْكَرِ فَهُوَ خَلِیفَةُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ وَخَلِیفَةُ قِتَابِهِ وَخَلِیفَةُ رَسُولِهِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمہ ہے جو بھلائی کا حکم دے برائی سے رو گئے تو وہ اللہ کا خلیفہ ہے اس کے زمین پر ہو رہا ہے اور اللہ کی کتاب کا خلیفہ ہے اس کا نمائند آئے ہو رہا ہے اور اس کے رسول کا بھی خلیفہ ہے قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم لَوْلَ السُلْطَانَ أَكَلَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمہ ہے کہ اگر بادشاہ نہ ہو تو لوگ ایک دوسرے کو کھا جائیں یعنی حکومت اور اختیدار کا ہونا بھی ضروری ہے تاکہ معاملات میں درست تگی آ جائیں قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اَسْلْطَانُ زِلُّ اللَّهُ يَأْوِي إِلَيْهِ کُلُّ مَظْلُوم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بادشاہ نیک بادشاہ اللہ کی رحمت کا سایہ ہوتا ہے يَأْوِي إِلَيْهِ اس کی طرف فنا لیتا ہے ہر مظلوم ہر مظلوم کے لئے وہ سہارا بن جاتا ہے مددگار بن جاتا ہے قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم لَا مُلْكَ إِلَّا بِالْرِجَالِ وَلَا رِجَالَ إِلَّا بِالْمَالِ وَلَا مَالَ إِلَّا بِالْرْرَعِيَّ وَلَا رَعِيَّةَ إِلَّا بِالْعَدْلِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بادشاہ رجال مرد آدمیوں کے بغیر نہیں ہو سکتی اور لوگ مال کے بغیر نہیں اور مال رعایہ کے بغیر نہیں اور رعایہ انصاف کے بغیر نہیں بڑھا یعنی انصاف کی وجہ سے لوگ باقی رہیں گے لوگ باقی رہیں گے تو مال آئے گا مال کی وجہ سے لوگوں کو حکومت اور اختیار میں لگا ہو تو عدل و انصاف اہم ہے تمام جیزوں میں عدل و انصاف کی اہمیت بتای جا رہی ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اکرم سلطانا اکرمہ اللہ ومن اہان سلطانا اہانہ اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے جو کسی نیک بادشاہ کی عزت کرے گا انصاف فزن تو گویا کہ وہ اللہ کی عزت کیا اور جو نیک بادشاہ کی توہین کرے گا تو گویا کہ اہانہ اللہ اللہ تعالیٰ اس کی اہانت کرے گا اللہ اس کو زلیل کر دے گا جو نیک بادشاہ کی عزت کرے گا تو اللہ اس کی عزت یعنی اس کو اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے اور جو نیک بادشاہ کو زلیل کرے گا اس کی توہین کرے گا تو اللہ تعالیٰ توہین کرنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ زلیل کر دے گا تو اس میں نیک بادشاہ انصاف فسند بادشاہ کی فضلت معلوم ہو رہی ہے قولن نبی صلی اللہ علیہ وسلم من اطاع الامیر فقد اطاعنی ومن اصل امیر فقد عصانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے جس نے امیر کی اطاعت کی تو گویا کہ اس نے میری اطاعت کی اور جس نے امیر کی نافرمانی اس نے میری نافرمانی یعنی نیک بادشاہ اگر ہے تو اس کا حکم ماننا ضروری ہے تو اس کا حکم ماننا حضور کی حکم کو ماننے کی طرح ہو رہا ہے اور اس کی نافرمانی یعنی نیک وکار بادشاہ ہے اس کی اگر کوئی نافرمانی کر رہا ہے تو گویا کہ وہ خدا اور رسول کی نافرمانی کر رہا ہے قولن نبی صلی اللہ علیہ وسلم من اطاع سلطان فقد اطاع الرحمن جس نے سلطان نیک بادشاہ کی اطاعت کی گیا کہ اس نے رحمان کی اطاعت کی قولن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلطان یغضب غضب السمی و یأخذ اخذ الاسد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بادشاہ بچے کی طرح بچوں کی طرح غضبناک ہوتا ہے اور شیر کی طرح پکرتا ہے کیا مطلب حضور علیہ السلام حضور علیہ وسلم امت کو نصیحت فرما رہے کہ بادشاہ سے اختلاف نہ کریں کیونکہ بادشاہ بادشاہت کی وجہ سے چھوڑے بچوں کی طرح بھی وہ چھوڑی چھوڑی باتوں پر بھی غضبناک ہو سکتا لیکن جب وہ غضبناک ہوتا ہے تو اس کے پاس طاقت و قوت ہوتی ہے وہ مقابلہ کرے گا جس پر غضبناک ہوگا اس کو شیر کی طرح پکڑے گا یعنی سخت ترین اس سے بدلہ لیں گا لہذا بادشاہوں سے احتیاط کرنا چاہیے قولن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فریضہ علیہ امتی دعاءان دعاء الیمانی و دعاء السلطان نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میری امت پر فرد کر دیا گیا ہے دو دعائیں کرنا یعنی ایمان کی سلامتی کے لیے دعا کرنا یہ بھی امت کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے دعا کرنا خاتمہ بالخیر کے لیے اور دوسری دعا یہ ہے کہ نیک بادشاہ کی عمر درازی اس کے صحت اور آفیت اور اس کی بقا کے لیے اس کی خیرقاہی کے لیے دعا کرنا یعنی بادشاہ نیک ہوگا تو پوری قوم پوری امت کو فائدہ ہوگا اگر ظالم ہوگا تو پوری قوم تباہ و تاراج ہوگا تو لہذا نیک بادشاہوں کے لیے دعا کرنا چاہیے قولن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نیک انصاف فسن آجیزی ان کے ساری والے بادشاہ کے لیے روزانہ صبح شام ستر صدیقوں کا عمل اللہ کی بارگاہ میں بیش ہوتا ہے یعنی ستر یعنی ساٹھ صدیق اللہ کے جو نیک بندے بہت ہی زیادہ جو سچے ہوتے انبیاء کے بعد صدیقین کا مقام ہوتا ہے یعنی ساٹھ صدیقوں کا جو عمل ہے دن بھر کا اس کے برابر اللہ تعالیٰ نیک انصاف فسن آجیزی ان کے ساری والے بادشاہ کو اللہ تعالیٰ عجر و ثواب بتا کرتا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد اللہ تعالیٰ بیعبدین خیرا جعل له وزیرا صالحا انہا خیرا اعانہو وانہا اراد شرا فیدوقفوہو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی بھلائی کا ارادہ فرما دا ہے کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرما دا ہے تو اس کو صالح نیک وزیر اللہ تعالیٰ عطا فرما دا ہے اگر وہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو وزیر اس کی مدد کرتا ہے اور اگر وہ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو وزیر اس کو برائی سے روکتا ہے یعنی بادشاہ کو نیک مشیر اڈوائزر منسٹر کا ملنا یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک توفہ ہوتا ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد اللہ بالامیر خیرا جعل له وزیرا ان نسی ذکره و ان ذکر آعانه و اذا اراد به غیر ذلك جعل له وزیرا سوئن وزیرا سوئن ان نسی لم يذکره و ان ذکر لم يعینه اللہ کی رسول علیہ الصلاة والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی امیر کسی بادشاہ کسی والی حکمران کی بھلائی کا ارادہ فرما دا ہے اس کے ساتھ خیر خواہی کا اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ ایک وزیر عطا فرماتا ہے نیک وزیر کہ اگر یہ بادشاہ کوئی چیز بھول جاتا ہے نیک کام تو وہ اس کو یاد دلاتا ہے اور اگر وہ اس کام کو یاد کرتا ہے تو اس کام میں وہ وزیر وہ جو منسٹر ہے اس کی مدد کرتا ہے بادشاہ کی اور جب اللہ تعالیٰ اس کے سیوا کسی اور چیز کا ارادہ کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس بادشاہ کے ذات برائی چاہتا ہے یعنی اس کے لئے اس کے حق میں اگر کچھ اور برائی لکھی رہی ہے بادشاہ کے لئے بدبختی تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے برا وزیر اللہ تعالیٰ مقرر کر دیتا ہے اگر یہ بادشاہ کوئی نیک کام بھول جاتا ہے تو وہ اس کو یاد بھی نہیں دلاتا اور اگر انہیں یاد کرتا ہے تو انہیں اس کی مدد بھی نہیں کرتا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں میں سے کوئی بھی شخص کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو عجر میں جو ثواب میں صالح نیک وزیر اور اس امام برحق سے جو ذکر الہی کا حکم دیتا ہو افضل ہو یعنی نیک وزیر سے بڑھ کر کسی اور کو ثواب نہیں ملی نبر بادشاہ کا جو وزیر ہے یا مشیر ہے اڈوائزر ہے اس سے بڑھ کر کسی اور مسلمان کو ثواب نہیں ملی کیونکہ ان بادشاہ کو صحیح مشورہ دیا تو پوری ریاہ یا پوری قوم تو اس کا فائدہ ہوا اور اسی طرح حضور فرماتے ہیں کہ اس امام برحق سے زیادہ عجر و ثواب کوئی نہیں پائے گا جو بادشاہ کو اللہ کا حکم یاد دلاتا ہے بادشاہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس میں شریعت کا کیا حکم ہے امام برحق اس کو یاد دلاتا ہے تو یہ یاد دلانے والا جو امام ہیں اس کو اللہ تعالیٰ زیادہ عجر و ثواب عطا فرمائیں قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تکلما انت سلطان بما ہوا یرضاہو من غیر حقین تغیر اللہ قلب الظالمی علیہ و یسلیتوہ علیہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص بادشاہ کو ناحق پر رادی کرنا چاہے تو اللہ ظالم کے دل کو اس کی طرف فیڑ دیتا ہے اور اس پہ اس کو مسلط کر دیتا ہے یعنی کوئی شخص بادشاہ کے خریب ہو گیا لیکن ایسی چیز جو ناحق ہے جو غلط ہے اس سے بادشاہ کو رادی کرنا چاہاہا کوئی غلط کام کرانا چاہاہا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ظالم کو اس پر مسلط کر دیگا جو شخص بادشاہ سے غلط کام کرانا چاہے قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من سعالی اخیہ عند السلطان حرام اللہ شفاعتی یوم القیامہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے خلاف بادشاہ کے بعد کوئی جوغلی وغیرہ پہنچا دیں یا اس کو نقصان پہنچانے کے لیے کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ میری شفاعت کو اس پر حرام کر دیں گا یعنی میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا بعض لوگ حکمران بادشاہوں کے لیڈروں کے قریب ہو کر اسی کے خلاف اس کا غہن بنا دیتے ہیں جوغل خوری کرتے ہیں غیبت کرتے ہیں اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ فلان آدمی کا نقصان ہو تو حضور فرماتے ہیں کہ ایسا شخص بدبخت ہے اس کی میں بھی شفاعت نہیں کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا یعنی بادشاہ کے دربار میں جو شخص مقرب ہے اس کا قریمی ہے اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو آدمی شیر پر سوار ہو اور اسے ڈر رہا ہو شیر پر سوار ہو گئے بہدوری کا تو کام کر لی لیکن آئندہ یہ شیر تمہارے خلاف بھی ہو سکتا تم پر بار بھی کر سکتا ہے تو حضور فرما رہے ہیں کہ ایسے معاملات میں احتیاط کرنا چاہیے الباب السابع فی بنائی الاسلام قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علیہ خمس شہادتی اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد عبدہ ورسول و اقام الصلاة و ایتائی الزکاة و صوم شہر رمضان و حج البیت من استطاع الیہ سب الہ چھٹوان باب مکمل ہو گیا الحمدللہ اب یہ ساتوان باب چل رہا ہے اسلام کی بنیاد کے بارے میں اسلام کی بنیاد کیا ہے اسلام کی بنیادی ارکان کیا ہے اس کے متعلق رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہیں پہلی بنیاد پہلی بنیادی چیز کیا ہے بتا رہے ہیں کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے خدا ہی معبود برحق ہے اور یہ گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں یعنی خدا اور اس کے رسول کو ماننا توحید اور رسالت کی گواہی ہیں یہ ایک پہلا رکن ہے اسلام دوسرا رکن فرماتے ہیں کہ نماز خائم کرنا پنج وقتہ نماز ادا کرنا اور تیسرا رکن فرماتے ہیں کہ وعیتہ زکاة زکاة کا دینا چہدہ ارگن ہے رمضان کے روزے رکھنا رمضان کا پورا مہینہ روزے رکھنا فرد ہے پانچ وقتہ ارگن فرماتے ہیں کہ قابض اللہ کا حج کرنا بیت اللہ کا حج کرنا ان لوگوں کے لئے فرد ہیں جو وہاں تک جانے کی صداعات رکھتے ہیں تو اسلام کے بنیادی پانچ ارکان اس میں بیان کیے گئے ہیں یہ ساتھویں باب چل رہا ہے انشاءاللہ چند احادیث کے بعد یہ باب مکمل ہو جائے گا اس کے بعد ہم آٹوان باب شروع کریں گے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ خالصا مخلصا فی کل یوم سبع مرات يکرم اللہ بسبع تکریمات يسہل سکرات الموت ویقبض روحه على الاسلام ویوستع قبره مد البصر وهو يرامنکرا ودنکرا بی احسن سورة ویقوب فی قبره ووجہوه کالقمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو اخلاص کے ساتھ سچے دل سے روزانہ سات مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ساتھ انعامات سے اللہ نوازے کا ساتھ چیزیں اللہ عطا فرمائے پہلی خصوصیت کیا ہوں گی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر موت کی تکلیف کو حسن کر دے گا تکرات کا جو عالم ہے دوسری جیز بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی روح قبض فرمائے گا اس کی روح نکالی جائے گی اسلام پر یعنی وہ اسلام کی حالت میں ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے گا تیسری جیز فرماتے ہیں کہ اس کی قبر کو تاحد دین ادر کشادہ کر دیا جائے گا چوکتی جیز فرما رہے ہیں کہ وہ منکر اور نکیر کو دیکھے گا بہترین صورت میں برنا ہے یعنی دوستو احباب کی صورت میں آئیں گے اس کے پاس اور پانچویں جیز فرما رہے ہیں کہ وہ قبر سے کھڑا ہوگا جبکہ اس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہوگا قیامت کی اور فرماتے ہیں کہ میزان اس کے نیکیوں کی وجہ سے بھاری ہو جائیں گا یعنی نیکیوں کا بڑھلا اس کا بھاری رہے گا اور یہ جنت میں داخل ہوگا اور حضور فرماتے ہیں کہ وہ پل سرات سے پل سے گزرے گا یعنی پل کیسا ہوں گا دلوار سے زیادہ تیز بال سے زیادہ باریک ہوں گا اس سرات سے پل سرات سے گزرے گا چمک دار بجلی کی طرح تیزی سے گزر جائے گا یعنی لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ اس کا ورد کرنے کا فائدہ کیا ہے یہ بتایا گیا ہے اور اس کو افضلو ذکر بھی قرار دیا گیا ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ممات یشہدو ان لا الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ موقنا قلبہ دخل الجنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو یقین قلب دلی یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے گا اور یہ گواہی دیتے ہوئے انتخال کرے گا تو وہ جنت میں داخل ہوگا یعنی انتخال کے وقت جو دل کے یقین کے ساتھ اس بات کی گواہی دے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول ہے یہ گواہی دیتے ہوئے اگر اس کو موت آ جائے تو حضور فرما رہے ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہو قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم لو لا�어나 لاؤلہ الا اللہ محمد رسول اللہ وضعت فی قفت لو ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وضعت فی قفت ووضعت سبع سماوات وسبع ارضین فی قفت اخران یترجح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلیمِ طیبا کی فضیلت اور عظمت کو بیان کرتے ہیں آقا اے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم انشار فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمدرسول اللہ اس قلیمے کو ترازو کی ایک پڑلے میں رکھ دیا جائیں اور دوسرے پڑلے میں ساتوں آسمان ساتوں زمین اور ساتوں آسمان ساتوں زمینوں میں جتنی چیز ہیں ان سب کو رکھ دیا جائیں اس کی چٹی ہے اس کا قاغذ ہے وہ تمام پڑلوں پر دوسرے پڑلے پر غالب ہا جائیں لا الہ الا اللہ کا وزن بتا رہے ہیں ایمان کی اہمیت اور فضیلت بتائی جا رہی ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس کلیمے کو جو مان لے گا اس پر جس کے موت واقع ہوگی وہ خوش نرسیب ہے اللہ ہم سب کو ایمان کی حالت میں کلیم تیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہوئے اللہ ہم کو موت عطا فروا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ خرج من فمه طائر اخضر علیہ جناحان ابيضان مکللان بالدرر والیاقود یعرج الى السماعی فسمی له دوی تحت العرش دوی نحل فیقال له اسکن فیقول ایغفر لصاحبی ثم يجعل بعد ذلك للطائر سبعون لسان حتی يستغفر لصاحبی الى يوم القیامة جاء ذلك الطائر فیأخذ بیدی بیدی صاحبی حتی يکون قائده ودلیله الى الجنة قلیب طیبان کی فضلت بیان کرتے ہیں سرور کائنات فخر موجودات حضرت سیدنا احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑتا ہے تو اس کے موز سے ایک ہرا پرندہ سبز پرندہ نکلتا ہے جس کے دونوں بعدو سفید ہوتے ہیں اور اس کے سر پر موطی اور یاقود کا تاج ہوتا ہے آسمان کی طرف یہ پرندہ روانہ ہوتا ہے آسمان کی بلندیوں کی طرف فرواز کرتا ہے تو ارش کے نیچے اس کی آواز شہد کی مکھی کی بن بناہت کی طرح سنائی دیتی ہے تو اس سے کہا جاتا ہے ٹھہڑ جا پرندہ اڑتے ہوئے ارش کے قریب پہنچ جاتا ہے اور اس کی کچھ آواز بھی آتی ہیں اس سے کہا جاتا ہے کہ تو ٹھہڑ جا تو وہ کہتا ہے کہ کیا میرے پڑھنے والے کو بخش دیا جائے گا یعنی جو کلیمہ پڑھا اس کلیمہ کو اللہ تعالیٰ پرندے کی شکل دے نہیں گا ہرا پرندہ وہ پرندہ یہ کہے گا کہ کیا میرے پڑھنے والے کو بخش دیا جائے گا تو جوابا کہا جائے گا جوابا اللہ کی طرف سے آواز آئے گی ہاں بخش دیا جائے گا پھر اس کے بعد اس پرندے کو ستر زبانیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے انسان کو مخلوقات کو اللہ تعالیٰ ایک زبان آتا گیا لیکن اس مخلوق کو اس پرندے کو اللہ تعالیٰ ستر زبانیں آتا فرمائے تا کہ وہ اپنے پڑھنے والے کے لئے قیامت تک بخشش طلب کرتا رہے یعنی ستر زبانوں کے ذریعے وہ ہرا پرندہ قیامت تک قلیمِ طیبہ پڑھنے والے کے لئے مغفرت کی دعا کرتا جب قیامت کا دن آئے گا تو وہ پرندہ آئے گا اور پڑھنے والے کا ہاتھ پکڑ کر اس کی رہنوائی کرتے ہوئے جنت تک پہنچا جائے گا یعنی جو ایک مرتبہ قیامت تیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ایک پرندے کو پیدا فرماتا ہے ہرا پرندہ اور وہ اڑتا ہوا آسمانوں سے اڑتا ہوا عرش تک پہنچاتا ہے تو عرش کے پاس اس کو آواد آتی ہے کہ اے پرندے تو رک جا تو پرندہ کہتا ہے کیا میرے پڑھنے والے کو قلیم تیبہ پڑھنے والے کو بخش دیا جائے گا تو اللہ کی طرف سے جواب آئے گا آتا ہے کہ اس کو بخش دیا جائے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کو ستر زبانیں آتا کرتا ہے تو ستر زبانوں کے دریئے وہ پرندہ قیامت تک قلیم تیبہ پڑھنے والے کے لئے قیامت تک مغفرت بخشش کی دعا کرتا ہے جب پھر قیامت قائم ہوں گی یہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا تو وہ پرندہ بھی آئے گا اور اس کا ہاتھ تھامے گا اور اس کو راستہ بتاتے ہوئے رہنوائی کرتے ہوئے جنت میں اس کو داخل کرنے گا تو قلیم تیبہ کا فائدان دیکھو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یؤتا بالرجل یوم القیامت عند المیزان فتخرج له تسعاتون وتسعون سجلا کل سجل منها مد البصر فيها خطایاه وذنوب وتوزع في کفت المیزان ثم تخرج قرداصا مثل الانمیلت فيها شهادت اللا الہ الا اللہ واشهد ان محمد عبده ورسوله فتوزع في کفت الاخرا فترجح فتترجح على خطایاه وذنوبه نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص کو میزان کے پاس جہاں پر اعمال تولے جائیں گے اس ترازو کے پاس لائے جائے گا اور اس کے ننین و ریجسٹر اس کے اعمال کے گناہوں کے لائے جائیں گے فرشتے لائے جائیں گے اور ایک ایک ریجسٹر کا یہ حل ہوں گا کہ تا حد نظر وہ ریجسٹر پھیلا ہوں گا اتنے بڑے بڑے ریجسٹر ہوں گے اور اس میں اس کے گناہ لکھے ہوئے ہوں گے اس کے خطائے ہوں گی اس کے نافرمانیاں ہوں گی اور اس کو ترازو کے ایک پڑھلے میں دال دیا جائیں گے ننین و ریجسٹر ہے اسے اور دوسری طرف نیکیوں کا جو پڑھلا ہے اس میں ایک غیب سے ایک چٹی آئے گی چھوٹا سا کاغذ آئے گا اور نیکیوں کے پڑھلے میں وہ گر جائے گا جب بندہ یہ دیکھے گا کہ ایک طرف تو گناہوں کے ننین و ریجسٹر ہے اور دوسری طرف ایک چھوٹی سی چٹی ہے نیکی کے پڑھلے میں تو وہ اب یہ یقین کر لے گا کہ اب جہنم میں جانا یقینی ہے کیونکہ اتنے گناہ ہیں اتنے گناہوں کے ریجسٹر ہیں ایک چھوٹی سی چٹی اس سے کیا ہوگا تو یقائق وہ کیا دیکھے گا کہ نیکیوں کے پڑھلے میں جو ایک چھوٹی سی چٹی گر گئی ہے آئی ہے وہ اس کا ودن گناہوں کے ننین و ریجسٹر سے زیادہ ہوں گا نیکیوں کا پڑھلہ غالب آ جائے گا تو وہ اللہ سے پوچھے گا کہ اے پروردگار یہ کیا نیکی ہے کہ جس کی وجہ سے میری مغفرت ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے بندے وہ چٹی کھول اور دیکھ جب وہ چٹی وقاغت نکالے گا اور دیکھے گا تو اس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا گا کہ اے بندے اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو زندگی میں ایک مرتبہ یہ کلیمہ پڑھا تھا تو اس کو فرشتوں نے لکھ لیا محفوظ کر لیا گیا آج وہ نیکیوں کے پڑھلے میں ڈال دیا گیا تو اللہ کو ماننے کا جو کلیمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بندے کے زندگی بھر کے گناہوں پر یہ غالب آ جائے گا وہ شرطے کے اخلاص کے ساتھ سچے دل سے اس کلیمے کو پڑھا جائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الحمدللہ یہاں پر ساتھ واں باب مکمل ہو گیا انشاءاللہ آٹھ واں باب ہم اگلی نشست میں شروع کریں گے جس میں نماز کا بیان اور اس کے فضائل بیان کی جائیں گے وصل اللہ تعالیٰ لاخیر خلقی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمائین والحمدللہ رب العالمين